اسلام علیکم دوستو آج بیٹ نیوز ہونے والی ہے کیونکہ آج لاہور میں اے آر وائی نیوز اینکر اقرار الحسن کو چار گولیاں مار دی گئی ہیں اور وہ کون تھے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اقرار الحسن اپنی کار کے بالکل نزدیک ہی کھڑے تھے وہاں سے دو افراد موٹر سینکر پر چہرت چھپائے ہوئے آئے اور انہوں نے گولیاں جلانا شروع کر دی اور اقرار الحسن زخمی ہو گئے دوستو اقرار الحسن پر پہلے بھی ایسے اٹیک ہو چکے ہیں لیکن آج کا جو اٹیک ہوا ہے بہت ہی سخت ہوا ہے کیونکہ ان کو چار گولیاں لگی ہیں چار گولیاں لگنے سے وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے ہیں دوستو اقرار الحسن کیسا انسان ہے وہ مجھے نہیں آپ سب کو معلوم ہوگا پوری پبلک کو معلوم ہوگا پورے پاکستان کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے اور جو آج ان پر حضہ ہوا ہے تو اللہ پاک ان کو جلد جلد شفاہ آتا فرمائے آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کیجئے کیونکہ ان کی جو طبیعت ہے بلکل ناساز ہے دوستو ہمارے ایکسر ویورز یہی کہیں گے یہ فیک نیوز ہے لیکن دوستو یہ ریال میں نیوز ہے کیونکہ آج سات بجے لہور میں ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ زخمی تو ہوئے ہیں اور ان کو چوٹی بھی آئی ہیں آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو میں پکس دکھا رہا ہوں ان پر دیکھے گا ان کو کتنا زخم ہیں اور وہ خون سے بھرے ہوئے ہیں تو اللہ پاک ان کو جلد جل شفاہ تا فرمائے ہماری دعا اقرار و لسن کے ساتھ ہے آج ہم اپنے اقرار و لسن کو سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اللہ پاک ان کو جلد جل شفاہ تا فرمائے بس آپ اتنا کار دیجئے گا کہ کونپنسیشن میں آمین ضرور لکھئے گا تینکیو سو مچ تو نیکس ٹیوری کو ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ